اسلام علیکم چلو جی رل مل کے بڑھائیے چیزی چیزی چیز برسٹ پیزا بہت ہی آسان بہت ہی سادہ سی ریسپی ہے بہت جلدی بننے والی یہ چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے دو کپ میدہ ایک کپ میں نے ڈالا ہوا ہے ایک اوپر سے ڈال دیا نیم گرم پانی لیں گے ایک کپ اس کے علاوہ مکھن لیں گے نمک چینی اور انسٹینٹ ایسٹ تمام ڈرائی انگریڈینٹس جو ہیں وہ ان کو ایک بار آپ مکس کر لیں اور اس کے بعد مکھن آپ نے سائٹ پہ رکھ دینا ہے اس کو ہم ڈالیں گے اینڈ پہ اور یہ جو نیم گرم پانی ہے ضروری نہیں ہے کہ سارا ڈالیں گے اور ہو سکتا ہے ہمیں اس سے زیادہ کی بھی ضرورت پڑ جائے تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے فیلحال تو کام چل رہا ہے جناب چمچ سے لیکن ہاتھ تو لگانے پڑیں گے بہت زیادہ چپکے گا گونتے وقت لیکن گونتے رہنا ہے پیشنس سے آپ نے تو آہستہ 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 ٹائم آتا ہے کہ ڈو تیار ہو جاتی ہے بس تیار کریں اور سائٹ پہ رکھ دیں کور کر کے اور اس کے بعد چکن کو میرینیٹ کرنا ہے ہم ڈالیں گے نمک کالی میرج تھوڑا سا لہسن اور اس کے علاوہ آئل اور اس کو مکس کر کے آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے بیس منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کر لینا ہے فرائے اور اس سے بھی اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ سبزیاں اپنی پسند کی ڈال سکتی ہیں چیز میں نے اچھا خاصا ڈالا ہے تو اسی لیے اس کا نام بھی ہے چیز برسٹ پیزا تو جتنی دیر ہمارے ڈو رائز ہو رہی ہے اتنی دیر میں ہم باقی تیاریاں کر لیں گے سردیاں ہیں تو ڈو کو رائز ہونے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے میری ڈو کو دو ایک گھنٹے لگ گئے تھے اور گرمیاں ہوتی ہیں تو پھر زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اب تقریبا کوک ہو چکا ہے چکن تو اس کے علاوہ سبزیاں بھی ہم نے کٹ کے رکھ لیے ہیں سائٹ پہ اور ڈو رائز ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا گون لینا ہے تاکہ اس کی پوک شوک جو ہے وہ ساری نکل جائے اور یہ اپنی اصلی شکل میں یعنی کہ اپنی اوقات میں آ جائے اس کے بعد آپ نے اس کو بیل لینا ہے میں نے تھوڑے چھوٹے سائز میں پیزا بنانے تھے اس لیے میں نے دو بنائے اور ایک کو میں نے بیک کیا ہے توے پر اور دوسرے کو میں کروں گی کڑاہی میں یا کسی بھی دیکچے میں آپ کسی برتن میں بنا سکتی ہیں ایک برتن اپنا مخصوص کر لیں اور اسی میں ہر دفعہ بیکنگ کر لیا کریں اور ہلکا سا طوے پر پہلے پکانا اس لیے ضروری ہے تاکہ دو جو ہے وہ ایک دم سے زیادہ پھول نہ جائے اور اس کے بعد لیئرز آپ نے اپنی مرضی سے لگانی ہے چاہیں تو پہلے آپ پیزا سوس لگا لیں اس کے بعد چیز ڈالیں سبزیاں ڈالیں لیئرز آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کا اپنا کچن ہے آپ کی اپنے قوانین وہاں بے چلتے ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہوتے کیا چیز آپ نے پہلے ڈالنی ہے کیا بعد میں ڈالنی ہے اور کڑائی میں نے سائٹ پہ گرم ہونے کے لیے رکھی ہوئی ہے دونوں پیزا جو ہیں ان کو میں ساتھ ساتھ تیار کر رہی ہوں ایک کو طوے پہ رکھ دوں گی اور دوسرا جائے گا کڑائی میں اور اس کی شملہ میں رکھوں کیا آپ کو شیپ نظر آ رہی ہوگی دوبئی کے پام آئیلنڈ بنا دی ہم نے تو جناب اس طرح سے پیزا جائے گا تیار ہونے کے لیے اور اس پلیٹ کے اوپر میں رکھ کے ہمیشہ بیکنگ کرتی ہوں چاہے کیک ہو چاہے پیزا اور بہت ہی اچھا بنتا ہے کبھی بھی خراب نہیں ہوا اور دوسرا جا رہا ہے توے کے اوپر دونوں کو کور کر کے رکھنا ہے اور ایک چیز میں پہلے ڈالنا بھول گئی خیر ہے کوئی بات نہیں جناب ہماری مرضی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوریگانو ڈالا ہے اوپر سے اور جناب پیزا بیس منٹ کے بعد اس شکل میں آ چکا ہے یمی یمی سا ماؤت وارٹرنگ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا بنا آپ کا پیزا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ٹھوک دیا کریں کچھ نہیں ہوتا اور سبسکرائب بھی کر لیا کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو جناب دونوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آئندہ بھی اچھی سی ریسپیز اور اچھے سی ولوگ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ملوں گی اللہ حافظ